السلام علیکم فرنٹس آٹومیٹا کورز کی سیریز میں آج ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں پشڈاؤن آٹومیٹا اس سے ریسنڈلی لیکچرز میں ہم اب تک کونٹیکسٹ فری گریمر ریگولر ایکسپریشن فائنائٹ آٹومیٹا ڈیٹرمینسٹک فائنائٹ آٹومیٹا یہ پڑھ چکے ہیں پرانزیشن گراف جنرلائز ٹرانزیشن گراف ان کو ہم سٹڈی کر چکے ہیں آج جو ہے ہم نیو ٹاپک دیکھنے والے ہیں جس کو شورٹ میں پی ڈی اے بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ پشڈاؤن آٹومیٹا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پچھلے لیکچرز کو ریوائز کرنا چاہوں گا جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ڈسکرپٹیو وے لینگویج کا پڑھا تھا جس کے اندر پوری کی پوری لینگویج کے سٹرنگز جو ہیں وہ لکھنے پڑھتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے ریگولر ایکسپریشن دیکھا جس میں جس میں ہم نے جو پوری ڈسکرپٹیو وے سے لینگویج بنای جاتی تھی اس کا ایک سمپل ایکسپریشن بنا لیا جاتا تھا پھر اس کے ذریعے لینگویج کو جنریٹ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ ہم نے ایف اے پڑھا ایف اے کی ٹائپس پڑھی یعنی کہ فائنائٹ آٹو میٹا جس میں کسی بھی لینگویج کو گرافیکل ریپریزنٹیشن کے ذریعے لکھا جاتا ہے یعنی کہ ان کا ان کو گرافیکلی وے سے ریپریزنٹ کیا جاتا تھا پھر اس کے بعد ہم نے کونٹیکس فری گریمر پڑھی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے رولز بنا کے اس کی مدد سے جو آپ کی لینگویج ہے جنریٹ کی جاتی تھی تو آج ہم پش ڈاؤن آٹو میٹا پڑھنے جا رہے ہیں پش ڈاؤن آٹو میٹا بھی سیم انہی کی طرح آپ کی لینگویج کو جنریٹ کرتی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ یہ جو لینگویج ہے آپ کی جو لینگویج کے سٹرنگ اس کو بھی ٹیسٹ کرتی ہے سو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ہمارے پاس سب سے پہلے اس کی تھیوری پڑھیں گے کہ پش ڈاؤن آٹو میٹا ہے کیا چیز اور وائے نیڈ ایڈ ایڈ کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑھی تیڈی ایڈ تائپ آٹو میٹن دیٹ امپلائیز آ سٹیک آپ نے ریڈ کیا تھا کہ آٹو میٹا پڑا تھا جس کے اندر ہم نے ایفے بنائے تھے اور لینگویج کو ہم نے گرافیکلی ریپرزنٹ کیا تھا وہ بھی ایک سیمپل اور آسان وے تھا لیکن اس میں جو ہم ساری لینگویج کو جنریٹ نہیں کروا سکتے تھے صرف کچھ لینگویج اس سے ہم جنریٹ کر سکتے تھے اس کا بھی آج ڈرابیکس کلیر ہوگا کہ کیوں نہیں ہم ساری لینگویج جو ہیں وہ جنریٹ نہیں کروا سکتے تھے تو پچھ ڈاؤن آٹو میٹا ایک آٹو میٹا کی ہی ٹائپ ہے ایک قسم ہے لیکن اس کے اندر آپ کا سٹیک ہوتا ہے سٹیک ہوتا ہے پچھ ڈاؤن آٹو میٹا is a way to implement a cfg in a similar way we design ڈی ایف اے for a regular grammar پچھ ڈاؤن آٹو میٹا ہمارا ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم کونٹیکس فری grammar کو جیوز کرتے ہوئے سٹرنگ کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو grammar ہوتی ہے وہ ہم جنریٹ کرواتے ہیں اس کے طرح similar way we design ڈی ایف اے for a regular grammar جس طرح ہم regular grammar کا جو ڈی ایف اے design کرتے ہیں اسی طرح ہم کونٹیکس فری grammar کا پچھ ڈاؤن آٹو میٹا بنا سکتے ہیں یعنی کہ implement میں implementation کر سکتے ہیں so ڈی ایف اے can remember a finite amount of information ہم نے پیچھے جو finite آٹو میٹا پڑا تھا ڈائی گرام بنائی تھی وہ صرف ہماری limited معلومات کو generate کرتی تھی یعنی کہ یاد رکھ سکتی تھی لیکن جو پوش ڈاؤن آٹومیٹا ہے ہمارا یہ can remember an infinite amount of information جو آپ کا پوش ڈاؤن آٹومیٹا جو ہے یہ آپ کا infinite amount میں information کو store کر سکتا ہے رکھ سکتا ہے generate کروا سکتا ہے یا کسی بڑے string کو test کر سکتا ہے PDA is a more capable than finite state machine PDA is a less capable than Turing machine PDA پڑھنے کے بعد ہم Turing machine دیکھیں گے جو کہ جتنی بھی ہم نے پیچھے language کے methods اور way پڑھ لیے ہیں ان سب سے reliable ہے جو کہ Turing machine ہے آگے ہم پڑھیں گے لیکن Turing machine سے less capable جو ہے وہ ہمارا push down automata ہے لیکن push down automata جو ہے ہم نے پیچھے جتنے بھی way پڑھے ہیں ان سب سے زیادہ reliable ہے زیادہ اچھے طریقے سے کسی بھی language کو generate کر سکتا ہے اور language کو generate کرنے کے بعد ان کے strings کو جو ہے وہ test کر سکتا ہے اب چلتے ہیں اس کے actual definition کے اوپر کہ یہ actual میں ہے کیا چیز it is a finite automata with control of both input tape and stack to store and read ٹھیک ہے تمہارے پاس جو push down automata ہے اس کی simple definition اور concept یہ ہے کہ اگر ہم finite state machine کے ساتھ ایک input tape اور memory کا چھوٹا سا ٹکڑا یعنی کہ stack لگا دیں تو ہمارا push down automata بن جاتا ہے تو finite automata plus memory stake ہمارے memory stack is equal to ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے automata کہلاتا ہے اکے so f a cannot recognize the language of the form اچھا اتنی بات تو آپ لوگوں کو clear ہو گئی ہوگی کہ اگر ہم finite automata کے ساتھ ایک stack لگا دیں تو ہمارا کیا بن جاتا ہے push down automata بن جاتا ہے کیونکہ push down automata کے اندر infinite memory required ہوتی ہے کیونکہ ہم بڑی سی بڑی language کے جو string ہیں وہ تیسٹ کر سکتے ہیں generate کروا سکتے ہیں چبکہ جو ہمارا f a cannot recognize the language of the form جو ہم نے پیچھے f a بنائے تھے یا جتنے بھی ہم نے finite automata deterministic پڑے تھے اس کا جو drawbacks وہ یہ تھا کہ اس طرح کی جو languages تھی ان کو ہم generate نہیں کروا سکتے تھے ٹھیک ہے جس طرح l is equal to ہے a n b n اور n greater than جبکہ n greater than ہے کس کے greater than یا equal to ہے zero کے اب اس کو ذرا simplify کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ for example ہمارے پاس اگر n کی جو value ہے وہ 3 آ جاتی ہے یعنی کہ 3 time a add 3 time b تو پھر ہم جسے stack کہتے ہیں جو کہ ہماری lots of information کو store کر سکتا ہے اور ہمارے لئے کافی benefit ہوتی ہے تو آئیے ذرا اس کی ہم block diagram دیکھتے ہیں کہ finite automata actual میں کیا ہوتا ہے finite automata جو ہے ہمارے پاس جو push down sorry push down automata جو ہے اس کے اندر ایک finite automata اور ایک stack اور input tap ہوتی ہے اور input tap ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ input tap جو ہوتی ہے یہ آپ کی read کر رہی ہوتی ہے جو finite automata ہوتا ہے یہ input tap کے اندر جو inputs پڑی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ b1 b2 b3 ان سب کو یہ باری باری کیا کرتی ہے read کرتی ہے یعنی کہ scan کرتی ہے scan کرنے کے بعد یہ جو finite automata ہے یہاں سے یہ data آپ کا stack کے اندر store ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو stack جو ہے ہم نے data structure میں پڑا ہوا ہے کہ یہ linear data structure ہے جو کیا کام کرتی ہے data کو store کرتی ہے linearly ٹھیک ہے leafo کی base پہ یہ کام کرتا ہے یعنی کہ last in first out کہ جو آپ کا سب سے last میں data enter ہوا وہ سب سے پہلے ہی باہر نکالا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ اس کو کیوں use کیا جاتا ہے تو stack کے بعد اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ how to move کہ یہ ہماری جو machine ہے اس کے اندر یہ چلتی کیسے ہے تو ہمارا یہ جو ہے push down automata جو ہے کیسے کام کرتا ہے یہ block diagram آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک input tape ہوتی ہے جس کے اندر ہماری inputs ہیں اور final automata ان کو یہاں سے کیا کرتا ہے آپ کا data scan کرتا ہے اور scan کرنے کے بعد یہاں پہ جو سٹیک ہے اس کے اندر data کو push یا pop کروایا جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو move ہیں یہاں پہ how to move کہ آپ کا input tape ہے یہ کیسے move کرتی ہے data کو scan کرتی ہے تو دیکھیں آپ read input symbol یہاں سے symbol ہے B یعنی B ہے یعنی کو read کرے گی ہماری یہاں پہ data کو read کرے گی and top element of the stack ہمارے جو stack کے سب سے top میں جو جو چیز پڑی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ اس کو compare کروائے گی change the state اور ہماری جو state ہے وہ ہماری change کرے گی manipulate the stack and move input position towards right یہاں سے for example ہمارے پاس post کر لیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ b1 ہے تو کیا کرے گی آپ کی جو machine ہے finite control اس کو scan کرے گے b کو ادھر لے کے آئے گی سٹیک کے اندر جو top میں element پڑا ہوا ہوگا اس کے ساتھ اس کو compare کروائے گی اور ہماری condition کے مطابق اس کو کیا کر دے گی پوش کر دے گی یا پاپ کر دے گی تو ہمارے پاس جو basic operation ہے جو یہاں پہ ہمارا جو سٹیک ہے جو perform کرتا ہے وہ کون کون سے ہیں top element is removed pop operation جو top پہ پڑا ہوا ہوگا اس کو کیا کرے گا اس کے اوپر element ہوگا top پہ اس کو remove کرے گا string of stack symbols in pushed جو string ہوں گے stack کے stack stack کے جو string ہے ان کو push بھی کر سکتا ہے top element is replaced by string of stack symbols ایک سے زیادہ symbols کو وہ elements کے ساتھ کیا replace کر سکتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ technical definition push down automata کی وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں ابھی ہم نے یہ main concept دیکھ ہے automata کا پی ڈی اے کے اندر ہمارے پاس جو technical اس کی definition ہے actually contain the seven main tuples جس zero یعنی زی نوٹ بھی پڑھتے ہیں tog symbol ہے اور لاسٹ میں یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ total سات symbols کا مجموع ہے اس کی detail ہمارے پاس کیا ہے q is equal to finite set of states یہ آپ کی جو states ہوتی ہیں اس کو represent کرتا ہے epsilon جو ہے total number of alphabets سٹریم میں کتنے ہیں یا لینگویج کے اندر کتنے alphabets مال ہو رہے ہیں ان کو represent کرتا ہے اور q not is equal to ہمارے پاس کس represent کرتا ہے initial state کو represent کرتا ہے اور f جو ہے یہ آپ کی final state کو represent کرتا ہے اس ڈائیگرام کی z not جو ہے یہ bottom initial سٹیک سیمبل کو represent کرتا ہے z not جو ہے bottom initial سٹیک سیمبل کو represent کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا سٹیک خالی ہو تو لاسٹ میں کیا ہے آپ کا z zero پڑا ہوتا ہے یا یہ رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا tau کا سیمبل ہے یہ یوز کرتے ہیں سٹیک آلفابیٹ کے لیے تو کا سیمبل استعمال کیا جاتا ہے وہ آگے جب ہم اس کی اگزیمپل سالف کریں گے تو آپ کو مزید کلیر کر دیا جائے گا جب ہم اس کی اگزیمپل کو سالف کریں گے تو ہمارا یہ نشان ہے یہ transition function کو represent کرتا ہے کہ جنہی کہ جب کو کسی بھی string کو test کرنا ہے کسی بھی string کو test کرنا ہوگا تو کس طریقے سے وہ input لے گا کیسے اس کو scan کرے گا اور اس کو scan کرنے کے بعد stack کے اندر push یا pop کیسے کروائے گا اگر empty transaction ہے تو وہ کیسے perform کرے گا transaction function ایک پوری equation ہی ہوتی ہے جس کے اندر totally function بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے input جو ہے و read کی ہے اور کیسے یہ اس پروفارم کر سکتا ہے number one ہمارے پاس push ہے second number پہ pop ہے اور third number پہ skip کو یوز کیا جاتا ہے یہ تین ہمارے main operation ہیں جو آپ کا stack perform کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آرہی ہے پہلا پہلا step جو ہے push data کو push کیسے کرتا ہے ہمارے پاس ایک input tape ہے اور tape کے اندر ب اور c جو ہے یہ input symbol پڑے ہوئے ہیں اور یہ b کو کیا کر رہے ہیں scan کر رہے ہیں تو ہمارے پاس qi initial state ہے یہ اس کا fa یعنی transition diagram ہے اور یہ آپ کا transition function ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے transition function یہ آپ use کیا گیا ہے یعنی b جو ہے اس کو کیا کر رہی ہے آپ کی machine جو ہے b کو read کر رہی ہے اور نیچے ہمارے پاس ہے دو stack بنائے ہوئے ایک old ہے اور ایک new stack ہے ٹھیک ہے تو initial ہمارے پاس ہمارے پاس stack بالکل خالی ہے یعنی کہ z0 جو ہے اوپر definition کے اندر دیکھیں یہ والا جو z0 ہے یہ ہمارا represent کرتا ہے کہ اس کو خالی stack کو ریپرزنٹ کر رہا ہے ٹھیک نا کہ صرف اس کے در z0 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا stack اس time خالی ہے تو transition status دے رہا ہے کہ stack z0 empty ہے public یعنی slash bz0 یہ ہمارا کیا ہے bz0 اس نے یہ جو input lease یہاں سے اس کو stack کے اندر enter کر دیا bz0 یعنی کہ اس b کو یہ stack کے اندر 0 not پڑا ہوا تھا اس کے top کے اوپر b کو جو ہے وہ کیا کر دیا push کر دیا ٹھیک ہے یعنی کہ q initial state q final state یہ اس کی final state qf یہاں تک اس نے آپ کا جو b ہے اس کو scan کر کے stack کے اندر store کروا دیا تو اس کا transition function ہمارے پاس بنے گا وہ کیا بنے گا یعنی کہ یہ نشان ہم نے اوپر read کیا تھا کہ یہ initial state آپ کی یہ initial state coma یہاں سے input tape کو read کیا b کے بعد یہ stack کا status ہے stack جو ہے وہ کیا ہے stack آپ کا empty ہے اور اس کے اندر آپ کے b کو push کر دیا اور qf اور b qf کا مطلب یہ final state پہ چلا گیا اور final state میں جو ہے یہ دونوں آپ کے جو symbol تھے ان کو z already بیچ میں تھا اور b کو بیچ میں push کر دیا تو یہ آپ کا transition function push operation perform ہو گیا stack اندر تو اسی طرح pop کا مطلب اس کو باہر نکال نا تو ہمارے پاس pop کے لیے دو ہمارے پاس stack z 0 ہے b ہے اور c اس کے اندر پڑے اور یہاں پہ stack نے کیا scan کیا a کو scan کیا اور یہاں پہ c جو ہے c جو ہے اسے کیا کرنا ہے pop کرنا اسے نکال ہے تو یہ ہمارے پاس اوپر input tab کے اندر a پڑا ہوا ہے اور 7 mix کو لیا c کو نکال اور last میں یہ جو epsilon ہے یہ represent کرتا ہے کہ پو فنکشن پرفارم کیا تو یہ آپ پہ پہ پو فنکشن پرفارم ہو گیا تو اس کا transition function ہے اور اسی طرح skip function بھی ہے یعنی کہ نہ تو وہ pop perform کرے گا نہ ہی input کو perform کرے گا ٹھیک ہے تو skip کے اندر کیا ہے simple stack کے اندر z 0 اور زی ناوٹ پڑے ہوئے ہیں اے زی ناوٹ زی ناوٹ کا مطلب یعنی کہ کچھ بھی perform نہیں کر رہا زی ناوٹ اور آؤٹپوٹ والی سائٹ کے اوپر بھی کیا ہے زی ناوٹ یعنی کہ آپ کا کچھ بھی function جو ہے perform نہیں کر رہا اور اس کا transition function q initial a z zero is equal to q f z zero یعنی کہ کچھ بھی perform نہیں کیا